ہمیں پیروں پر کھڑا ہونے کی خود سرائیت پیدا کریں وہ قومیں بالکل ترقی نہیں کر پاتی جو صرف دوسروں کی طرف دیکھتی ہیں اور صرف ان داتیں تکیہ کرتی ہیں مجھے یقین ہے کہ یہاں کے لوگ صرف یہی کام نہیں کرتے اور ہمیں بڑی کوشش اور کھاوشوں سے اپنے ہاتھ کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کیے اور ہماری کوشش اور کھاوش بھی یہی ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کر سکیں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو بھی تھا کھام رہ گیا ہے بچ گیا ہے اس میں ہم اپنے بھائیوں کی اور مرد کر سکیں وآخوضہ عنہ عالم دللہ رب العالم سعویر مہترم ہماری اس تقریب کے اندر تلہ دانزلہ چکوال سے ریلیف کمیٹی کی کنوینر مہترم داکٹر آتاو یاک ملک اور میجران اللہ رب العالم صاحب قاضی عبدالباسط اور تحصیل پریس کلپ کے جنرل سیکرٹی ڈاکٹر مندازہ ہان خصوصی طور پر تشریف لائے ہان ان کے خصوصی طور پر مشکور ہے کہ انہوں نے ہماری اس تقریب میں شرکت فرمائی سامیل مہترم اس کے علاوہ میں پاس بہت سوئی چٹے اس اعتبار سے آ رہی ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ شوق ہے اور یہ جذبہ ان کا یہ ذوق ہے کہ وہ سٹیج پر کسی نہ کسی اعتبار سے نات سنانے کے لیے تیرانہ سنانے کے لیے یا نظل پیش کرنے کے لیے وہ آئیں میں ان کے جذبوں کو داد دیتا ہوں یہ مہت تارک صاحب ہیں یہ غزالی سکول سسٹم بھٹکارڑ سے نظل پیش کرنا چاہتے ہیں رفاقت صاحب ہیں جو تیرانہ پیش کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں اور اسی طرح اور بہت سارے مہربانی جو چٹے بھیج ہیں لیکن وقت کی نذاکت کا خیال کرتے ہوئے شاید میں اپنے ان سارے مہربانوں کو وقت نہ دے سکوں چونکہ ہمیں سارے چار پانچ بجے تک اپنے اس پروگرام کو وائنڈ اپ بھی کرنا ہے اور اس کے بعد نماز حسر کا وقت ہی نہیں رہتا اگر ہم اور زیادہ لیٹ کریں گے تو میں اپنے جمعہ مطورین حضرات سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ بھی مرک کی نذاکت کا پورا پورا احساس کرتے ہوئے آپ سے مخاطب رہے اب میں موطرم اور اپنے بزرگ مولانا عبد المالک صاحب انہ میں ہلکہ انہیں اکیس منصرہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیٹ پہ تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں مولانا عبد المالک صاحب اللہ حمدہ اللہ حمدہ اللہ حمدہ محمد اللہ وکفا والشلات والسلام على سید الرسول والشلات والسلام على سید الرسول وخاتم الانبیاء وعلى اللہ 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 خم صاحب مردد اللہ 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 اور ہمارے محبوب قائد محترم جناب سلاج الحق صاحب سینئر وزیر صوبہ سرحد اور محترم جناب مشتاق احمد خان صاحب سیکریٹری جمل جماعت اسلامی صوبہ سرحد جناب داکٹر اقبال خلید شاہد جناب داکٹر طارف شیرازی شاہد قائدین گرامی مرتبت قوار اسلام کے جنبہ سے سرشار مجاہد بھائیو بزرگو عزیز ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اللہ رب العالمین کے نظام کو قائم کرنے کے لئے تربیت کا مہینہ ہے اللہ رب العالمین نے خود فرمائے کہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا ہے جو لوگوں کے لئے رہنمائی ہے رہنمائی قرآن سے لینی ہے ڈکٹیشن قرآن سے لینی ہے ہدایت جا میں ہدایت ہے عقیدے میں ہدایت اخلاق میں ہدایت معاشرت میں معیشت میں سیاست میں تمدن میں زندگی کے سارے شوروں میں قرآن اکجام ہدایت ہے اور فرمائے اس میں ہدایت کے دلائل بھی ہیں سمجھاتا بھی ہے قرآن پاک اور حق و باطل میں فرق بھی ہے اور فرمائے چونکہ رمضان و مبارک کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے اس لئے جو اس مہینے میں حادر ہو تو اس مہینے ترودہ رکھیں تو بہتا تربیت ہے کہ اپنی خواہش کو میں نے پورا نہیں کرنا کسی دوسری کی خواہش کو وہ پورا نہیں کرنا مان باب کی خواہش کو وہ پورا نہیں کرنا بیوی کی خواہش کو وہ پورا نہیں کرنا قوم قبیلی کی خواہش کو وہ پورا نہیں کرنا جب اپنی خواہش کو پورا نہیں کرنا تو پرویز کی خواہش کو کیوں پورا کریں گے اور مش کی خواہش کو کیوں پورا کریں گے یہ تو نظام ہدایت تو کام کرنے کا مہینہ ہے اس میں ٹریننگ حاصل کرنا ہے کیونکہ ٹریننگ کورس ہے اور اسی واسطے اس میں نقل کا سواب فرض کے ذریعے میں ہے اور فرض یہ وہ ستر فرضوں کے برابر ایک نماز نہیں ہے ستر نمازیں آج ہیں آپ نے زہر کی ستر زہریں پڑی اصل کی ستر زہریں پڑی تو اللہ عرب العالمین نے اکیس مہینے کو اپنی حاکمیت کا مہینہ بنا حکمرانی کی تربیت کا مہینہ بنا قرآن کے ذریعے سے قرآن پاک پر ناظر کر کے اور دوسرا اسی مہینے میں اللہ تعالی نے گوشتہ شال اسی مہینے کے اندر رمضان میں مبارک کہ اندر ہی اللہ تعالی نے کائنات پر اپنی حکمرانی کا اظہار کیا قرآن پاک کے آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی حکمرانی کو جو بیان کرتے ہیں اللہ تعالی نے دکھلا کے اللہ تعالی نے گزارا ہم اس سے خدرت اور الحمدللہ جن لوگوں نے اس کو سمجھا کہ اللہ ہی حکمران ہے اور اللہ ہی کی حکمرانی قائم کرنی چاہیے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور پھر ہمیں اس مصیبت کے موقع پر اللہ تعالی نے اپنی طرف رجوع کرنے کی طفیق عطا فرمائی اور ہمیں اللہ نے سمجھ دے لی کچھ لوگ ایسے ہیں بے شمال جن کے درم پر اب بھی مہرے لگی ہوئے ہیں وہ اب بھی گزہی کو حکمران سمجھتے ہیں اب بھی اللہ تعالیٰ کے حکمرانی اور حکموں کو پامال کرچے ہوئے وہ کھل ہم کھلہ اعلان کر رہے ہیں کھل ہم کھلہ کہہ رہے ہیں کہ جس دشد جلدی کو کھلہ کھلہ کرنے کا آغاز بش نہیں کیا ہے اس دشد جلدی میں اس کو کامیابی نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اس کے ساتھ کعور نہ کریں یعنی افرانستان پر قبضہ امریکہ کو اس وقت حاصل ہو سکتے جب ہم تعالیٰ کریں اور ایران پر بش کو اس وقت حاصل ہو سکتے جب ہمارا تعالیٰ سے حاصل ہو کھل ہم کھلہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نحیم اللہ کے احکام ہماری احکام نہیں ہمارا بھی نہیں بلکہ ہم جو بش کو اور اس کے مشن کو پورا کرنے والے ہیں یہ جو ہمارا اجتماع ہے اور ہمارے یہ پروگرام ہیں اور یہ رمضان مباوک کا مہینہ اور یہ زلزلہ اس کا درش یہ ہے کہ ہم اس مشن سے کس مشن کے لئے ہم لکھ لے ہوئے ہیں اللہ کی احکام نہیں اس کو کام کرنے کے لئے ہم دن رات آئیک عہد ہے اس وقت پاکستان کے جتنی بھی ادارے ہیں پاکستان کے جتنی بھی وہ شائل ہیں وہ آپ کے لئے نہیں استعمال ہو رہے ہیں اسلام کے لئے نہیں استعمال ہو رہے ہیں اس کی فوج ہے اس کا ایٹم بم ہے یا اس کا اسلحہ ہے اس وقت سب مش کے لیے استعمال ہو رہا ہے